اس کے بعد سلاب نہیں آتا اس میں کبھی یعنی what kind of people were there وہ کیسے ان میں وہ magic پیدا ہو گیا تھا وہ spiritual forces what mystical dimensions they had وہ بھی انسان تھے بلکہ انسان تھے یہی بات کہ جو بات اقبال ہم کو بتانا چاہتے ہیں اور جو بات ہم جس چیز کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں تبدیلی physical effort ضروری ہے لیکن تبدیلی mystical, mysterious dimensions سے آتی ہے جب وہ پرسرار لوگ ہیں جب اس اقبال کہتے ہیں یہ غازی ہے تیرے پرسرار بندے ان کا ایک پرسرار dimension ہوتا ہے دنیا میں ان کی ٹھوکر سے سہرا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں تو دیکھئے بات یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام دنیا میں کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر سپوز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان will become the next superpower of the world تو اس impossible کو اچیف کرنے کے لیے جس کو دنیا impossible سمجھتی ہے اچیف کرنے کے لیے آپ کو وہ تمام forces استعمال کرنی ہے جو آپ کے پاس ہیں intellectual, economic, military and spiritual اچھا یہ تو آپ نے بہت global اس پر بات کی اگر ہم individually بھی دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو change کرنا چاہتے ہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی priorities کو change کرنا پڑے گا sense of responsibility کو سمجھنا پڑے گا پھر اس کو change کرنا پڑے گا اپنے رجحان کو تبدیل کرنا پڑے گا ابھی جو آپ نے forces کی بات کی ہر انسان کے اندر جتنی قوتیں ہوتی ہیں ان کو سامنے لے کے آکے ہمیں کوشش یہ کرنے پڑے گی کہ پورے طور پر فوکس رہیں ونہا دشمن تو ڈریل کرنے کی کوشش کرے گا non-focus کرنے کی کوشش کرے گا بات یہ ہوتی ہے کہ سارا جو philosophy of life ہے it is bare based on moral courage ایک گھٹیا ایک کمینہ انسان کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا سوائے ذلت کے دنیا میں چند اختیار مل بھی جائیں اس کو یہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت چیز بات پسند ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جن پر وہ کرم کرتا ہے تو اس کو بھی لطفہ جاتا ہے ان میں کوئی glamorous human quality ہونی چاہیے they have to be brave they have to be forgiving they have to be magnanimous they have to be kind they have to be merciful کوئی تو quality ایسی ہو جو superlative بگری پہ ہو کیونکہ جب تک وہاں ان human values کو ان qualities کو کہ جن کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسانوں میں منتاز ہو جاتا ہے he becomes the towering personality among the pigmies جب تک کہ وہ towering personality کا وجود آپ کا نہ ہو اس وقت تک وہ spiritual dimension نہیں پیدا ہوتی روحانی dimension کے لیے ان superlative بگری پہ spiritual forces کو اپنے اندر لانے کے لیے وہ courage وہ صدقہ جب کیونکہ آپ کو قرآن بار بار کہتا ہے صدقات کرو خیرات کرو یتیم و بیواؤں مسکین و غریبوں کی مدد کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو یہ سارے وہ elements ہیں کہ جو آپ کے اندر وہ spiritual dimension پیدا کرتے ہیں کہ اب آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہوئے بھی کہ آپ اس پیسے کو اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں آپ رکھتے ہیں اپنے آپ کو سیکریفائز کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں چینی، جب کا تک اسے صحیح اللہ عوضی شہو میں ہوں زیدہ حمد شہر ہمیں ایک آئینتی قسطانیٰ سکتا ہے سر محمد علی خان امریکی مہت میں خارجہ کا تازہ بیان ہے اس کے مطابق پاکستان سنٹر ہو گیا ہے القاعدہ اور ہمارے دران اٹیکس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے بلوچستان جنرل رمید قل قافی عرصے سے اس کو کہہ رہے تھے لوگوں کا خیال تھے کہ ایران ٹارگٹ ہو گا ایراک کے بعد اور وہ کہتے تھے کہ جی ایران نہیں ہیں لوگ کی بات سوچتے ہیں پاکستان اس کا ٹارگٹ ہے اور اس کے خلاف بڑی سادشیں کی جارہی ہیں اور اس میں ہمارا ایک دوست دوشمن سب سے بڑا شامل ہے آپ اس کو کس ناظر میں دیکھتے ہیں آج کا بھی جو واقعہ حالیہ تقریمہ ستر کیسولٹیز ہیں جمعہ کی نماز میں آپ اس پر سمجھتے ہیں کہ کیا سادشیں ہیں اور کب تک اس کو ہم کٹھول کر سکیں گے دیکھئے 21 سنچری میں جو یو ایس فارن پالسی اوبجیکٹیوز ہیں اس میں ایک بہت بڑا اوبجیکٹیوز یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان ملک نیوکلیر پار نہ رہ سکے اور we have to realize this now کہ پاکستان کو جو نیوکلیر اور مسائل پوٹینشل ہے امریکن 21 سنچری گیم پلان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے یہ اور ہم پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں اس بات کو اسرائیل ہمارا بدترین دشمن ہے ہندوستان کے ساتھ مل کر اور اس وقت جو نیکسس ہے اسرائیلیز کا اور انڈینز کا اور اس وقت اسرائیلی پالسیز جو کہ امریکن نیوکون کنزرورٹیز، ایوانجلیکل، کرسچن، زائنس جو ان کے اوپر ایک کلٹ حکومت کر رہا ہے جو امریکن فارن پالسیز کو اسرائیلی ڈیزائز کے مطابق تبدیل کرتا ہے اس کا ایک میجر اوبجیکٹیوز یہ ہے کہ پاکستان کو توڑ کر چھوٹے ملکوں میں تبدیل کیا جائے ان کا یہی اوبجیکٹیو پاکستان کے ساتھ کرنے کا ہے یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کا وہم ہے انشاءاللہ کر نہیں سکیں گے اس میں مختلف قسم کی بغاوتوں کو سپورٹ کرنا جس میں دہشتگردی بھی ہے مذہبی بلوجستان لیبریشن آرمی کے دہشتگردیں پاکستان کے اندر ایک کمزور حکومت اور ایسے الیمنٹس کو داخل کرنا جو اندر سے پاکستان کو کمزور کریں ہمارے نیوکلئر اور مسائل پروگرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا کی دہشتگردوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں پاکستان کے ملٹری اور ڈیفنس اٹیبلشمنٹ اور آئیس آئی کے خلاف پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے ڈس انفرمیشن اور جھوٹ کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پشاور فال ہو رہا ہے ٹرائبل ایریا ہمارے ہاتھ سے نکل گئے اس ایکسس کے ملٹپل ایکسس ہے آئی ایس کے انڈر پاکستان کو دے دینا اتنا بھاری قرض لے لینا کہ ہم قرضی نہیں ادا کر سیں ایکنومک مسائلنجمنٹ کی وجہ سے پاکستان چھوٹ جا یہ ہر ایکسس پہ کام کرتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ہمیں جو صرف پریشانی ہے وہ یہ کہ ہمارے حکمران اس کھیل کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کا حصہ بنے ہوئے ہماری قوم کو اس کا دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ہم قوم کو بیدار کریں کہ ایک ایڈوکیٹڈ اویر قوم کو بے اقوف نہ بنایا جا سکتا ہے نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور جب قوم فیصلہ کرتی ہے کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے گی پھر یہ جو مرضی پلان یہ کرتے رہے دیکھیں گریزوں نے اس طوق بھی پلان کیا تھا کہ پاکستان نہیں بنے گا ہندو نے اس طوق بھی پلان کیا تھا پاکستان کو نہیں بننے دیں گے اللہ کے فضل سے ہم بن بھی گئے ہم قائم بھی رہے جب ہم نے غلطی کی تو ہمیں چوٹ لگی 71 میں دشمنوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ پاکستان نیوکلر ویپن سٹیٹ نہیں بنے گا ہم بن بھی گئے اللہ کے فضل سے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے لیکن 1940 میں ہمارے بزرگوں نے جب ریزولیشن پاس کی تو اس وقت بریٹش ایمپائر اتنی طاقتور تھی کہ کوئی پوسیبیلیٹی نہیں تھی کہ 47 تک ہم پاکستان حاصل کر لیں گے لیکن دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی سیکنڈ ورڈ وار کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے تھی سیکنڈ ورڈ وار مسلمانوں نے تنہی شروع کی سیکنڈ ورڈ وار کے نتیجے نے تاجے برطانیہ کی کمر توڑ کے رکھتی اور وہ خود مجبور ہو گئے کہ ہم سے خود کہیں مسلمانوں سے کہ ہم جا رہے ہیں آپ پاکستان لے لیں گے کہ میں آپ کو بتا ہوں یہاں اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں اگر آپ قائدہ عظم کی سوانے عمری چاہے وہ ہچو بلاتھو کی ہوئے سٹینڈر گولپٹ کی ہوئے کسی اور محقق کی ہوگئے وہ پڑھیں اس کے جو نوملی لاسٹ چپٹرز ہیں وہ ان دنوں کا ذکر ہے جن دنوں قائدہ عظم ڈلی کو چھوڑ کے پاکستان آئے ہیں سات اگست انیس سو سنتالیس کو آپ کا تیارہ ڈلی سے اڑا ہے اور کراچی مہاری پر ایرپورٹ پر لاند کیا ہے لفن ایسن اس وقت ای ڈی سی ہوا کرتے تھے وہ اپنی آداشتوں میں لکھتے ہیں کہ میں نے محمد علی جنہ کو قائدہ عظم کو کم مسکراتے ہوئے دیکھا ہے وہ گورن ہاؤس کی سیڑیوں جو چڑھتے ہیں وہاں کھڑے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے تھے جب میں انہیں اپنے کمرے میں لے کے گیا تو انہیں کہا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بن جائے گا مجھے یقین نہیں تھا سنیے یہ جمعہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بن جائے گا ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان بن گئے again I think the issue is not کہ ہم کو کوئی ختم کر سکتا ہے یا نہیں the issue is کیا ہم اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں that's the problem اصل میں problem یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں ختم کر دیں گے دوسرے لوگ is not the problem the problem lies within us the power lies within us ہم باہر جا کے لوگوں سے and even personality wise اگر آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو تو آپ ہمیشہ باہر سے لوگوں کے inspirational lectures سننے چلے جاتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جب تک آپ implement کوئی چیز نہیں کریں گے دنیا کا کوئی inspirational lectures کوئی motivation lecture آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا no pain no gain whatsoever آپ کو اگر چینج کرنا ہے تو دین آپ کو اپنے رویہ کو چینج کرنا پڑے گا پاکستان کو کسی ہاں